اچھا یہاں پر ہو رہے ہیں 11.7 صبح صبح کا وقت ہے آفٹرنون آلمسٹ ہو چکی ہے بچے جو ہیں وہ سکول سے آنے والے ہیں میری آج طبیعت کافی زیادہ خراب تھی تو میں سو گئی تھی تھوڑا سا عبداللہ ناہل کو سکول سینڈ کر کے اور اس کے بعد میری آگ کھلی کیونکہ بیماری میں تو نیت آتی نہیں تو میں نے کہا جل سے جل جو ہے اپنا کام سے میٹھوں یوکہ بیوٹ بچوں لوگوں نے سکول سے آج آنا تھا اور ویسے بچوں کے آنے کے بعد تو کام ویسے بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو یہاں پر جلسی سے میں اپنا کام سے میٹھ رہی ہوں اور پھر میں اپنے لئے ناشتہ بنانے جا رہی ہوں اور یہاں پر میں نے لئے انڈے اور کافی چیزیں جو ہے میں بیٹھ کے نیچے چھپا دیتی ہوں تاکہ بچوں کو جو ہے ان کی پہنچ سے دور رہے اچھا خیر پہنچ سے دور رہنے کے بات مطلب یہ ہے کہ ان کو پتا نہ لگے کیونکہ وہ کوئی چھوٹ چیز بچے چھوڑتے ہی نہیں جہاں پر بھی بے شک آپ چھپا لو تو چلتے ہیں ناشتہ بناتے ہیں اور یہ میرے ساتھ اور یہاں پر جو ہے وہ عبداللہ اناحل دونوں سکول سے آ چکے ہیں اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں چائی اور انہوں نے بھی میرے ساتھ چائی پینی ہو اور ناشتہ ہی کرنا ہے کیونکہ چائی جو ہے سکول سے آنے کے بعد عبداللہ اناحل جو ہے وہ لازم چائی پیتے ہیں میرے ساتھ ویسے چائی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے کہ مجھے بھی پتا ہے لیکن یہ پیتے ہیں میرے ساتھ اچھے میری بات ہو بات ہو میں عبداللہ کے ساتھ چائی گرتی رہی گرتی رہی لیکن پلس پوائنٹ تھی کہ یہاں پر جو تھی جگہ بنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے چائی کی جو ہے ایک ہی جگہ پر پچت ہو گئی تو یہ اس کا پلس پوائنٹ تھا کہ یہ اس کی نیچے ایک جگہ بنی ہوئی تھی جہاں پر سارے جو ہے وہ چائی گر کر کٹھی ہو گئی اور پھر دونے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے سو خیر ولوگ کو آگے مزید سٹارٹ کرنے سے پہلے پہلے السلام علیکم امید کرتے ہیں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھا ہوں گے اور میں بھی اللہ کے رہے مکرم سے بلکل ٹھیک تھا ہوں اللہ پا خوش و آباد رکھے آپ سب لوگوں کو اور ہر طرح کی بیمارے سے محفوظ رکھے آمین آمین اور ولوگ کو مزید سٹارٹ کرنے سے پہلے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں سو پلیز لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹ میں ضرور بتایا کیجئے کہ آپ لوگ میرا چینل میرا ولوگ کیسے لگتا ہے تاکہ ظاہر باتیں ہمیں بھی تھوڑی موٹیویشن ملے اور ہم بھی آگے اس طرح مزید ویڈیوز بناتے رہے اور سو خیر ویڈیو کو اور بھی مزید آگے بڑھانے سے پہلے پہلے میں ایک اور بات آپ لوگ سے شیئر کریں گی کہ آج کل ستارہ یاسین کے اوپر ان کے خلاف بہت سی ویڈیوز بننے لگی ہیں بہت سی ویڈیوز اچھا میرا پرسنلی ان کے لئے بڑا دل خفا ہوتا ہے اب مجھے نہیں پتا وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک ہیں پرسنلی مجھے میری فیملی میں میری سسٹر ہیں ان سب کو مطلب وہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں تو لیکن لوگوں نے ان سے اتنی پرسنلی لیلی ہے لوگوں نے اس چیز کو اتنا اٹھانا شروع کر دیا ہے تو اگر ان کو اللہ پاک نے عزت دی ہے تو وہ اللہ نے عزت دی ہے مجھے لگتا ہے آپ لوگ کو جلس نہیں ہونا چاہیے ظاہر بات ہے ہر بندہ اس پر ویڈیو ہونا آپ لوگ کو تو شکر گزار بننا چاہیے کہ آپ لوگ کی ویڈیوز آپ لوگ کے چینلز ان کے تھو ہٹ ہوئے ہیں ان کی ویڈیوز جالنے کے وجہ سے لوگوں نے آپ لوگ کے چینل کو دیکھا ہے اور پھر آگے مزید آپ لوگ کے ساتھ جڑے ہیں تو مجھے لگتا ہے اور پھر بھی یہ ان کی بڑی مہربانی تھی کہ انہوں نے کوئی بھی سٹرائک نہیں کسی کے چینل پر ڈالا برکہ انہوں نے یہی کہا کہ چلو آج کل تو آپ دیکھو میں ایک اور پرسنل میں آپ لوگ کے ساتھ اپنا شیئر کروں گی کہ میں نے ایک ویڈیو اپنی اپلوڈ کی تھی کافی ٹائم پہلے میں نے اپلوڈ کی تھی اور وہ تھی تقریب ریور لینڈ کی کچھ تھی تو اس میں جو تھی میں نے نا ایڈٹ کی تھی ویڈیو کو اور میں نے کمپلیٹلی ان کو بنایا تھا اس ویڈیو کو اور اس میں نا ازان ہو رہی تھی مطلب ازان ہو رہی تھی اس جگہ پر تو پھر میں نے نا میوزک اس جگہ پر نہیں لگایا میں نے وہ ازان اسی طرح ازان چھوڑ دی تھی کہ ازان مطلب ایک ازان کا احترام بھی ہوتا ہے تو میں نے وہاں پر ازان چھوڑ دی اچھا وہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا مجھے نا اس کو کیا کہتے ہیں کافی رائٹ کلیم آ گیا اچھا میں گھورا آ گئی میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا ہے کافی رائٹ کلیم کیا ہوتا ہے اور یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا لیکن میں بڑا ڈر گئی تھی فرسٹ ٹائم میرے ساتھ اس طرح ہوا تھا تو آپ لوگ کو اتنا ہونا چاہیے کہ پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ جن کی وہ ازان تھی نا انہوں نے کافی رائٹ کلیم مجھ پر کر دیا میں نے کہا اللہ پاک معافی کرے تو لوگ تو اس حد تک گر جاتے ہیں کہ یہاں آپ تک ان کی ازانیں جو ہیں ان کو تو شکر کے قلمیں پڑھنے چاہیے کہ چلو ہماری ازان متبگر کوئی آ رہی ہے یا کچھ اس طرح اور ہے لیکن نہیں انہوں تو کلیم کر دیا سٹرائک مجھ پر سٹرائک تو نہیں کیا خیر کافی رائٹ کلیم کر دی تو اسے تارہ یحسین کا تو یہاں پر اپلے کا میں کہتی ہوں شکریہ ادا کرو کہ انہوں نے کچھ بھی کبھی بھی کسی کپ کے اوپر کوپی رائٹ سٹرائک نہیں بھیجا لوگ ان کی ویڈیوز اٹھا اٹھا کر انستگرام سے ان کی پچرز ان کی ویڈیوز ان کے خلاف ان کے اگینسٹ کوئی جو ان کے ساتھ ہیں کچھ تو مجھے نہیں سمجھاتا لیکن مجھے بس اس طرح لگتا ہے بس اب ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور وہ اپنی محنت کرتی ہیں اور محنت کر کے ویڈیوز بناتی ہیں چلتے ہیں اب ولوگ کی طرف یہاں پر بچے سکول سے آ چکے ہیں سواری مدرسے سے آ چکے ہیں اور پانچ کا وقت ہو چکے ہیں پچار ساڑھے چار ساڑھے چار بجے یہ مدرسے سے آ جاتے ہیں اور بس یہاں پر میں کپڑے دھو رہی تھی سکول کے لیے سبحاق اور یہ روزانہ کا کام ہے سکول کے کپڑے دھونے تو مست ہے سردیوں میں اچھا ایک سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ کوٹ جو ہے وہ اوپر پہنے جاتے ہیں سو اس کی وجہ سے کافی بچوں تو چاہتی ہیں کپڑے بہت زیادہ گرد دینی ہوتے ہیں خیر تو یہاں پر میں کپڑے جو ہے وہ دھو رہی ہوں اور ساتھ میں سو کام اور نکل آتے ہیں سو کام موسم بھی کافی ٹھنڈ ہے اچھا میں شکر کے کل میں پڑھ رہی ہوں کہ بس گرمی آنے والی ہے لیکن خیر گرمی سے بھی جو ہے وہ دل خوف کھاتا ہے کہ اٹلیس اب ہم ایک عرام سے کہیں پر جا کر گھج جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں لیکن گرمیوں میں یہ ہوگا کہ کہیں مچھر کھا رہے ہیں اور کہیں پر کاٹ رہے ہیں کہیں پر باہر بجلی جا رہی ہیں بہت سے چیزیں آنی ہیں لیکن خیر ہم اب ان چیزوں کے آدھی ہو چکے تو یہاں پر جو ہے وہ کچن کی لائٹ میری خراب ہو چکی اور یہاں پر میں نے دال چھڑھانی تھی سو یہاں پر میں جو ہے دال بنا رہی ہوں موسیقی 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 تو خیر یہاں پر یہ جتنا بوئل ہوگا میں اپنے اور کام سے میٹھوں گی اس کے بعد لسن لسن چھلوں گی اور پھر کپڑے بھی کافی سارے وہ دیکھیں اوپر سارے اتارنے اس کے بعد ہم ٹیرس پر چلتے ہیں اور تھوڑا سا موسم دیکھتے ہیں کیسا ہے کافی کافی یہ دل نہیں کرتے اوپر جاننے کو لیکن خیر ہم چلیں گے کیونکہ ہم نے کپڑے بھی تارنے اوپر سے تو ہم چلتے ہیں اوپر ہمارا اس طرح دیکھیں اوپر موٹر بھی جو ہے پانی نکل رہا ہے ہم چلتے ہیں اوپر اور پھر آتے ہیں یہاں پر مجھے آنا بڑا اچھا لگتے ہیں کیونکہ میں یہاں پر یہ گرینری دیکھتی ہوں اور میرا پتہ نہیں دل خوش خوش ہو جاتا ہے سو ہر نیچے گھرے میں یہاں پر چلتے ہیں دینا دینا ملتا ہے اس کے لئے نہیں تکا کردے ہاں 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 انجم اللہ آجا انجم اللہ 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 ہم اس کے ساتھے ہیں یہ احساس ہے یہ احساس ہے یہ واقعا ہے میں اپنی باستر واقعا ہوں اپنی باستر واقعا ہوں چلو 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 اچھا دور کلوز کرو ملیں گے ان کو میں کرلوں سارا سمان اور پھر ہم ملیں گے یہاں پر بالکل میں جو ہے وہ رات کی کھانے کی تیاری کر رہی ہوں اور رات کی کھانے میں میں نے شہر کیا لوگوں کے ساتھ کے میں بناوں گے چکن اور ساتھ میڈال دال کو میں بلکل ہی گلا لیا کیونکہ میں نے شروع والی دال بنانی تھی کیونکہ میرے سلسلس طرح کھانا پسند کرتے ہیں اور یہاں پر جو ہے آج کل میں بالکل ہر چیز میں جو ہے ٹیماتر ساب بٹالتی تھوڑا سا کٹ لگا لیتی اور وہ خود بہت اتنی جلدی گل جاتے ہیں تھوڑا سا دم پر ڈالنے کے بعد بہت ہی جلدی گل جاتے ہیں سو ہر چیز میں ٹیماتر کو میں اسی طرح بھی یوز کرتی ہوں اور یہاں پر جو ہے ہمارا کھانا بلکل رات کا ریڈی ہو چکا ہے تھوڑا سا یہاں پر ڈال میں جو تھے ٹیماتر اچھی طریقے سے گلے نہیں خیر لیکن اس کو میں نے پھر دم پر پانچ دس منٹ اور ڈالا تو یہ ہو گئے یہاں پر جو ہے ہمارا کھانا بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور یہاں پر پھر میں نے جو ہے چکن کے اندر ایڈ کیا تھا شملا مرچ اچھا ہے چکن کے اندر شملا مرچ ایڈ کرو تو بہت ہی مزیدار اس کی گریوی نکل کے آتی ہے بہت ہی زیادہ لذیذ سو یہاں پر جو ہے وہ تیاری کریں ہم کھانے کی میں اندر کھانا لے کر آ چکی ہوں اور عبداللہ آہل آم نائزہ سب بیٹھ چکے ہیں اور ہم یہاں پر اپنا کھانا جو ہے وہ کھا رہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں میرا ولوگ پسند آیا ہوگا تو پسند آیا ہوگا سو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولی گا سو امید کرتی ہوں آپ لوگوں میرا ولوگ پسند آیا ہوگا سو جڑے رہیے اور مجھے دیجئے اجازت سو ملیں گے نیکس ولوگ سو آج کے لئے بس اللہ حافظ مجھے دیجئے